السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالی بھارت بھارت واسیوں پر دنیا دنیا والوں پر عمن و سلامتی شانتی انتی نازل کرے تاریخ فتح اسلام کا مسلمانوں کا کٹر دشمن چند دن پہلے ختم ہو گیا مر گیا اور کینیڈا کے اندر کسی خبرستان میں جگہ نہیں ملی اور تاریخ فتح کی آخری خواہش کے مطابق ان کو جلا دیا گیا اور جلا کر ان کی لاش کو راغ بنا دیا گیا اب بعض تاریخ فتح کے جونئر موجود ہے یا کولیکس موجود ہے مسلمان بھی ہے اس میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن تاریخ فتح جونئر بن گئے ہیں وہ تاریخ فتح کو برا مت بولیے تاریخ فتح کے بارے میں یہ مت بولیے وہ کافر تھے یا جہنم میں جانے والے ہیں ایسا مت بولیے بل کر لمبے لمبے پوسٹ دال رہے تاریخ فتح کو اپنا آئیڈیالوجیکل نظریاتی باپ ماننے والے جونئر تاریخ فتح خاص طور پر اب اتلا زہار بہت زیادہ تاریخ فتح کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہیں دیکھئے جہنم میں گئے مت بولیے ان کو کافر ہے مت بولیے بل کر مسسل پوسٹ پہ پوسٹ دال رہے ہیں غمزدہ ہیں ان دنوں میں صرف تاریخ فتح کے پانچ اہم چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں چار ویڈیو سے اور ایک ٹویٹ ہے ویڈیو میں پہلا ویڈیو قربہ ہو کرکٹ ہو بارش ہو ارث کوئک ہو ایک اللہ کیا کچھ سمالے گا وہ جس دنوں سے کہہ دیا کہ میرے سے نہیں ہوتا کچھ بھی ختم بند ہو جائے تو اللہ میں آکے ٹھیک کریں کرکٹ میں اللہ میں آ جاتے کوئی نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے کوئی سدھے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پکار رہے ہیں زلزلے رکنے کے لیے کچھ پریشانی آگئی توفان آگیا کرکٹ میں جیتنا ہے اللہ کو پکار رہے ہیں کیا کیا مدد کریں گا اللہ نعوذ بالدہ ارے پاگل ان اللہ علیہ کل شہین خدیر ساری خدرت اللہ کی طرف سے کن فیوکون کا مالک ہے بولتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے کوئی بھی بار اور جانتا ہے دنیا میں اللہ نے ٹیسٹ کے طور پر بیٹا سوری انکبوت ون تیس و سورایت نمبر تین سے پانچ میں اللہ فرماتے کہ اللہ دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے ٹیسٹ کے لیے اچھے دن بھی آئیں گے برے دن بھی آئیں گے خیر بھی آئیں گا بہت اخت پریشانی بھی آئیں گے دیکھیں تم عمل کیسے کرتے اچھے دنوں میں کیسے رہتے برے دنوں میں کیسے رہتے سلامتی والے رستے پر رہتے یا نہیں رہتے اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت پر رہتے یا نہیں رہتے تو اللہ نعمتیں دے کے بھی دیکھتے آزمائش پریشانیاں بھی دے کر دیکھتے نعمتوں میں شکر اللہ کی عبادت پریشانیوں میں صبر اللہ کی عبادت یہ حکم ہے اللہ کا نماز اور صبر سے مدد لو اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ صحابیات اس پر عمل کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کی عبادت اور صبر اور شکر اور ذکر والی زندگی کامیاب رہیں گے اللہ تعالیٰ بول دیئے میرے سے نئے ہوتا بولے تو اللہ نہیں بولتے میرے سے نئے ہوتا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خادر ہے ساری کائنات بنا دیئے from nothing to everything اور جس دن چاہے ختم کر دیں گے جس دن چاہیں گے پھر اٹھا کے کھڑا کریں گے جس دن چاہیں گے جنت دے دیں گے جہنم میں ڈال دیں گے وہ ہر چیز پر خادر ہے اللہ تعالیٰ لنگم یونی جنور پتھر مڑتی تاگے تاویزان مڑدے گنڈے پلیتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور خیامت تک یہی حکم ہے اللہ کی عبادت اور تاغوت کا انکار شرک کا انکار کفر کا انکار تو تو اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں خوران ترجمے سے نہیں پڑا حدیث نہیں پڑا اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام پڑا ہوتا تارے پتا جہنم کے رستے پر نہیں گئے با ہوتا جلاتے نہیں ترکواتے اسلام سر کسی کا نہیں ہے نچوڑ کے آپ نے رکھ دیا اس کو اٹھا کے جس کی مرضی آئی جس نے بنا دیا جب لیٹرنگ نہیں تھی سر نمبرنگ سسٹم نہیں تھا سارے قرآن کے ہر پیج پہ ہندو نمبرنگ ہے کہہ رہا ہے قرآن کے اندر نمبرنگ سسٹم ہے ہندووں کے نمبر بھرے ہوئے ہیں قرآن میں جب نمبر دی دی گئے جب نمبرنگ تھی بھی نہیں قرآن نمبروں سے نہیں پہچانا جاتا قرآن پہچانا جاتا ہے قرآن کے الفاظ جو اللہ نے نازل کیے اکیل رب نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری انسانیت کے لئے جنت میں جانے کا راستہ دنیا میں سلامتی سے رہنے کا شانتی سے رہنے کا راستہ جو قرآن سکھاتا ہے اس سے قرآن پہچانا جاتا ہے یہ آیتوں سے قرآن پہچانا جاتا ہے کہ تمہارا رب مالک اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا چلانے والا پالنے والا اکیل اللہ ہے اسی کی عبادت کرو اور مخلوق کی لنگم جنور پتھر مڑتی انسان مڑ دے تاگے تاویزہ گنڈے پلیتوں کی پوجا مت کرو اس سے جہنم ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کامیابی ہے دوسرے ایڈیولوجیز پر چلے تو بربادی ہے اللہ کے ذکر میں سکون ہے اللہ اس کے نبی کی اطاعت میں ترخی ہے یہ اس سے قرآن پہچانا جاتا ہے تمام انسان ایک ماباپ کی اولاد ہے آدم اور حوہ کی اللہ کے نزدی تخوہ جو نیک زیادہ رہے گا خریب رہے گا گورا کالا خبیلے وغیرہ سے اونچ نیچ نہیں ہے اسلام میں سب آ کر ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک لائن میں خوران یہ تعلیمات سے پہچانا ہر ماباپ کی ہر ما شاء اللہ سے بڑوں کی عزت ہونی چاہیے احترام ہونا چاہیے غریبوں کو کھانا کھلاو مسکینوں کی مدد کرو بیواؤں یتیموں کی مدد کرو ظالموں کو ظلم سے روکو مظلوم کی مدد کرو خوران اس سے پہچانا جاتا ہے خوران ون ٹو تری فور اس سے نہیں پہچانا جاتا ایک دو ٹیم اس سے نہیں پہچانا جاتا تو ہندو نمبرنگ انگلیش نمبرنگ پاگل تاریخ وطا منحوس کئی کو دیکھا تو اسی لئے دیکھ جہانم کے رستے پہ گیا تو کلام کو دیکھنا تھا اللہ کے کلام کو سمجھنا تھا خوران کو اللہ کے اور اس پر عمل کرنا تھا ماننا تھا دنیا میں بھی عزت اور کامیابی رہتی تھی آخرت میں جنت رہتی تھی تو دونوں جگہ برباد ہوا اللہ حفاظت کرے تمام مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کو توفیق دے اسلام پر آنے کی مسلمان بھی بد پرستی کرتے ہیں بد پرستی کرنی ہوتی تو کعبے کو نہیں توڑ دیتے ہیں جیسے آپ پھیرا لگاتے ہیں ساتھ یہ الٹا پھیرا لگا رہے ہیں تو بد پرستی جہاں ہم پتھر مارتے ہیں شیطان پہ اور جا کے پتھر کو چونتے ہیں تو وہ بد پرستی نہیں ہیں دوسرا اعتراض یہ اٹھاتا ہے مسلمان بھی بد پوجا کرتے ہیں دیکھو کعبت اللہ میں جا کر بد کی پوجا کر رہے پتھر کی پوجا کر رہے کئی بار اس کا جواب دے چکے ہیں بڑے بڑے دائی ذاک نائک وغیر اور ہمارے بڑے بڑے علماء شیخ بن باز شیخ علوانی شیخ صالح علیہ تیمین رحمت اللہ علیہ شیخ صالح الفوضان حفظ اللہ اس کا جواب دے چکے ہیں لیکن پھر میں یاد دلا دوں خالی مسلمان کعبے کی طرف چہرہ کر کر روح کر کر نماز پڑھتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سے پہلے کعبت اللہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتا تھا پلستی کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا جو اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخہ وہ مسلمان کرتا ہے عبادت اللہ کی پہلے بولے بیت المقدس کی طرف بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے نبی اسلام چہرہ کر کے پھر اللہ نے اجازت دیا اور حکم دیا کعبت اللہ کی طرف تو کعبت اللہ کی طرف ٹرن ہو گئے یہ ہے مسلمان کے اللہ کی عبادت کعبت اللہ کی طرف چہرہ کر کے تاکہ ساری دنیا میں یونیٹی ایک تا رہے گورا کالا امریکن افریکن انڈین آراب سب یونیٹی کے ساتھ ایک طرف رخ کر کر اللہ کی عبادت یہ ہے مسلمان کعبی کی عبادت نہیں کرتا مسلمان کعبت اللہ کے اوپر چڑھ کے آزان دیتا عمر رضی اللہ علیہ وسلم بلتے حجر اسود سے تو پتھر ہے نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان اللہ کی نمی سم تجھے چومتے تھے میں تجھے چومتا ہوں بس فائدہ نقصان دعاوں کا سننے والا نعمتوں کا عطا کرنے والا دنیا آخرت میں کامیابی دینے والا نقصانات اور بربادی سے بچانے والا ہر دل کی عرض و خواہش کو پورا کر کے مخازد میں کامیابی دینے والا اللہ اور تمام انبیاء اور صحابہ صحابیات اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی اللہ ہی کی عبادت کریں کعبے کی طرف رخ کر کر جو حکم دیا گیا کعبے کی پوجہ نہیں کرتے پاگل پھر جہنم میں جانے کی بات کر دیا تو کیوں لوگ اپنے سینوں پہ بم مار کے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہوں یا مدرس کے ہوں سب کو کنونس کیا ہے کہ جب تک ایک بطھ ہے وہ ہندوستان میں اس وقت تک ان کا فرض ہے کہ وہ اس بھو کو توڑنا اور اس ہندو کو مسلمان کرنے کے لیے جنگ کرتے رہے تیسرا کہہ رہا ہے کہ پی ایچ ڈی ہو مسلمان یا مدرسے کا سٹوڈنٹ رہو اس کو بتایا گیا آخری بھو جب تک نہیں توڑیں گے جب تک تمہارا مشن کمپلیٹ نہیں ہے بھو کی پوجہ سے نفرت ویدہ گیتہ اپنیشد بائیبل گرو گرند خوران تمام دھارمک کتابوں میں نتس یا پرتی معاستی یدروے چپٹر 32 ورس 3 میں چندوں کے اپنیشد بک نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1 ایک کمی ویدیتیم تمہارا رب ایک ہی ہے رکوید میں برہم سوترا ہندویزم کا ایک کام برہم دیتی ہے ناستے نے ناستے کنچن تمہارا رب ایک ہی ہے اللہ دوسرا نہیں نہیں ہے نہیں ہے ذرا سبھی نہیں ہے یدروے چپٹر 40 ورس 9 سمبھوتی کی پوجہ مت کرو ورنہ نرک میں جاؤ گے سمبھوتی یعنی پیدا ہوئی سو چیزوں کی اس کی پوجہ مت کرو ورنہ نرک میں جاؤ گے تو پتا چلا جنور پتھر مڑتی انسان مڑ دے تاگے تاویزہ گنڈے پلیتے لنگم یونی کی پوجہ سے نرک یہ شریرام شریف کشنا کا حکم ویدہ گیتہ اپنشت کا حکم بائبل گرو گرم کا حکم خوران حدیث کا حکم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کا حکم کہ اللہ ہی کی عبادت بتوں کی پوجہ نہیں 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 تو بت سے نفرت ہر دھارمی کتاب اور بڑے لوگ سکھا ہے شریرام شریف کشنا زندہ ہوتے ہیں تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں لنگم یونی کو توڑ دیتے ہیں وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگبت گیتہ چپٹر سیون ورس ٹوینٹی شریف کشن کہتے ہیں اے ارجن ایک رب کی پوجہ کر دوسروں کی نہ کر ورنہ تیری بدھی نشت ہو جائے گی تو نرگ میں جائے گا کیا پتا چلا اللہ کی عبادت دوسروں کی نہیں بتوں کی نہیں نرگ میں جانے والا رسطہ نہیں اسی لئے ہر مسلمان بوتوں کی پوجہ سے مردوں کی پوجہ سے سورت چانداروں کی پوجہ سے لنگم یونی کی پوجہ سے جنور پتھر کی پوجہ سے انسانوں کی پوجہ سے نفرت کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی عبادت جو اکیلا خالق مالک اور رب ہے خدرت والا طاقت والا دولت اور عزت دینے والا آفیت سہد دینے والا اللہ اسی کی بات ہے دوسروں تاریخ فتح تو یہ سمجھ لیتا آج جہانم کے رسطے پر نہیں گئے با ہوتا کفر کی موت نہیں مڑتا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے عبادت کی فروگ پہن لے کے یعنی جو عرب ہمارے ہر میں شریفین میں ائیمہ اکرام جو پہنتے ہیں تو اس کو فروگ بول رہا فروگ پہن کے اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں یعنی نماز کا انکار کر رہا ٹویٹ پہ باز آفتا اور بول رہا میں ڈیٹاچ مسلم ہوں میں رہا اسلام سے کوئی لینے نہیں دینا نہیں میں ڈیٹاچ ہوں اٹاچ ڈیٹاچ میں ڈیٹاچ مسلم ہوں خودش کفر کا اعتراف کر رہا اور اس کو جونئر تاریخ فتح اور دوسرے لوگاں جنت میں بھی جانے پہ تلے ہوئے ہیں لڑنے ہیں نہیں نہیں بولا انہیں کفر کی موت مارا جہنم میں جا رہا نہیں بولا ایک جنہ تاریخ فتح کسی کو بولے تھے کہتے کعبت اللہ میں گئے تو میرے لیے دعا کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہتو میرا سلام پہنچاؤ پھر انہیں کسی اور کو بولا پھر انہیں ٹویٹ کرا وہ ٹویٹ کو لے گے جونئر تاریخ فتح ابودالہ ذہاق ڈال رہا دیکھیں تاریخ فتح ایسے تھے ڈائریک تاریخ فتح کے ویڈیو اس کے اوپر جو کفر کر رہا ہوں نے اللہ اس کے نبی کے حکام ان کا انکار اللہ رب العزت کے شان میں غستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستاخی خورانہ جیس کے خلاف وہ نے بیان کر رہا جونئر تاریخ فتح بلکہ اپنے پیتا جی اببا کے بارے میں نہیں دیکھو بولے تھے کعبہ گئے تو دعا کرو کسی کو بولے تھے وہ کسی نے کسی کو بولا کسی نے ٹویٹ کرا تو یقین ہو گیا تاریخ فتح ڈائریک بول رہا تو یقین نہیں ہو رہا نماز کا انکار کر رہا نماز کا مزاق اڑھا رہا جو کہ اسلام کا دوسرا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نماز صلاح اس کا انکار کر رہا اس کے بارے بول رہے ہیں نہیں پرانا قبول تو کفر تاریخ فتح کا ثابت ہے اس کی زبان سے ہی انہیں خود اپنے آپ کو اعتراف کر کے مرا ہے اور کافر کہا جاتے ہیں پوری خورانہ جی اٹھا کے دیکھ لو کافر جہنم میں جاتے ہیں تو جیسا کفر کرے ویسا رزرڈ آنے والا ہے میں یہ چیز اس لیے تمام مسلمانوں کو اور دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن حدیث کو ترجمے سے پڑھئے سمجھئے عمل کرئے مانئے دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے سمجھانا چاہتا تھا تو بربا دی بربا دی بربا دی سمجھانا الی آشت رفدین صلی اللہ و اللہ صلی اللہ ٹا او نرو بناک بنیدنے والدنے 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 والدن انترائی جیسا ہلا سمجھانا بناک اسلام علیکم موسیقی